یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے پیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا تارفی پوڈکاسٹ میں بھی پاکستان ہوں جرمنی کے شہر یینہ میں ڈاکٹریٹ کی تعلیم حاصل کرنے والے اوے سفزل کا تعلق پاکستان کے شہر حافظ آباد سے ہے میں جرمنی کے شہر یینہ میں پچھلے پانچ سال سے مقیم ہوں جرمنی میں میں اپنی ڈاکٹریٹ کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے آیا تھا اور میری پی ایش ڈی اب تقریباً آخری مراحل میں ہے اور مکمل ہونے والی ہے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یونیورسٹی ہاسپٹل یینہ میں ایزا ریسرچ اسوسی ایٹ جوب بھی کرتا ہوں وہ جرمنی میں رائچ کام میں مکمل یکسوئی اور وقت کی پابندی جیسے بہترین رویے پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں ہم بچپن سے قائد آزم کا ایک بڑا مشہور کول سنتے آتے ہیں کام کام اور صرف کام اور آپ یقین جانے کہ اس کول کی سچ میں اس وقت سمجھ آتی ہے جب آپ جرمنی میں پہنچتے ہیں جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی کام کام اور صرف کام ہوتا کیا ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ جرمن معاشرے میں جو جرمن لوگ ہیں جو یا بیسے ان کا یہاں پہ ورک کلچر ہے وہ کس طریقے سے اتنا فوکسٹ ہے اور کس طریقے سے یہ لوگ اتنے فوکسٹ ہو کے اس کام کو انجام دیتے ہیں اور آپ نے ایک اور چیز جو ہے وہ بھی سنی ہوگی کہ جرمنی اور جپان یہ دونوں ایسے ملک ہیں جہاں پہ ٹائم کی پابندی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور میرا جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ اگر میں پاکستان میں کوئی دو چیزیں یہاں کے معاشرے سے دیکھنا چاہوں گا وہ ایک کام کے اوپر فوکس اور کام کے ساتھ لگن اور دوسری چیز وہ جو وقت کی پابندی ہے اس کو دیکھنا چاہوں گا تاریکین وطن کی زندگی آسان نہیں ہے وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مختلف مسائل کا سامنا کرتے رہتے ہیں اپنی فیملی کو چھوڑ کے اپنے ملک کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ پہ رہنا چاہے وہاں پہ کتنی ہی فیسیلٹیز کیسی ہی فیسیلٹیز کیوں نہ ہوں کافی مشکل ہوتا ہے اس چیز کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے کچھ دوستہ باب یہاں پہ ہوتے ہیں کچھ عرصہ رہنے کے بعد وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں اور وہ یہاں پہ اپنی تعلیم بھی مکمل نہیں کر پاتے اور اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ سٹوڑنٹ سوسائیٹیز بنائی ہیں ہم وقتاً فوقتاً ایسے ایونٹس اور ایسے کھیلوں کا انعقاد کرتے رہتے ہیں جس میں مختلف قسم کی ہم کھانے بناتے ہیں اور مختلف قسم کی جو کھیلے ہیں وہ کھیلتے ہیں پیشورانہ مصروفیات کے بعد اکھٹے وقت گزارنا جرمنی میں مقیم پاکستانیوں کیلئے خوشی کا سبب بنتا ہے پاکستانی پکوان کی یاد تاریکین وطن کو اکثر بے قرار رکھتی ہے یہاں پہ رہتے ہوئے فیملی کے ساتھ ساتھ پاکستانی کھانوں کو بہت زیادہ وزک کیا جاتا ہے انفرشنیٹلی جرمنی کے پکوان اور پاکستان کے پکوان میں بہت زیادہ فرق ہے جس وجہ سے یہاں پہ جرمنی کے کھانوں سے نارمل جو پاکستانی پاپولیشن ہے اس کا اتنا زیادہ لگاؤ نہیں ہے تو وہ ہمیشہ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اچھے پاکستانی کھانے جو ہیں وہ میسر ہو اور کھائے جا سکتے ہیں نارملی یہاں پہ چھوٹے شہروں میں اور خاص طور پہ جہاں پہ زیادہ سٹوڈنٹس رہتے ہیں یونیورسٹی ٹاؤنز میں موسٹلی پاکستانی کھانے میسر نہیں ہوتے تو اس سیچوئیشن میں ہم دو صحباب مل کے کبھی ویکنڈ وغیرہ پہ موسٹلی جب ہم اپنا گیٹ ٹو گیڈرز کرتے ہیں تو پاکستانی کھانے جو ہیں وہ ہم بناتے ہیں چیزیں یہاں پہ میسر ہو جاتی ہیں تو ان پاکستانی کھانوں کو بنا کے ہم یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں سیاحتی اعتبار سے جرمنی خوبصورت ملک ہے اور حکومت کی جانب سے سیاحتی سعودیات بھی بھم پہنچائی جاتی ہیں خوبصورتی کے لحاظ سے جرمنی کافی بلیسٹ ہے رائن ویلی ہے بلیک فوریسٹ ہے اور جو بائرن سٹیٹ ہے یہ بڑے خوبصورت علاقے ہیں اور موسٹلی یہاں پہ لوگ بڑی اچھی ٹوریزم کے لیے جاتے ہیں اور یہ علاقوں کا اگر آپ پاکستان سے موازنہ کریں تو یہ علاقے پاکستان کے جو نوردرن ایریاز ہیں ان سے کم خوبصورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ٹوریزم کا انفرسٹرکچر بہت اچھا ہے ان علاقوں پہ جانا بہت آسان ہے اور وہاں پہ سیفٹی کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کافی لوگ ان علاقوں میں جانا پسند کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے انجوائے کرتے ہیں تحقیقی داروں اور سنتی شعبوں کا باہمی اشتراک ترقی کی اہم وجہ ہے جو کہ پاکستان میں بھی قابل عمل ہے یہاں جرمنی میں ریسرچ کے حوالے سے جو ایک اور میں نے بڑی امپریسیو چیز دیکھی ہے وہ ایک بڑی خوبصورت کلیبوریشن ہے یہاں پہ ریسرچ انسٹیچیوٹس کی ہاؤسپٹلز کے ساتھ اور پھر ریسرچ انسٹیچیوٹس کی انڈسٹری کے ساتھ بڑی زبردست کلیبوریشن ہے یہاں پہ جو گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹری ہے وہ بھی ریسرچ انسٹیچیوٹس کے اندر انویسٹ کرتی ہے اور مختلف طرح کہ جو انڈسٹری کے پروجیکٹس ہیں وہ ریسرچ انسٹیچیوٹس کے اندر کمپلیٹ ہوتے ہیں اس سے جو ریسرچرز ہیں ان کو بڑی زبردست قسم کی جو انسٹیٹ ہے انڈسٹری کے وہ بھی ملتی ہے اور ان کو یہ بھی موقع ملتا ہے کہ وہ ریال ٹائم میں جو ریال پرابلمز ہیں ان کے اوپر بڑے اچھے طریقے سے ریسرچ کر سکیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہی طریقہ ہے جس سے پاکستان اپنی جڈی بی گروت کو بڑھا سکتا ہے کیونکہ اس طریقے سے اگر پاکستان ریسرچ کے اندر انویسٹ کرے گا اور پاکستان کی انڈسٹری بھی ریسرچ کے اندر انویسٹ کرے گی تو ریسرچرز کو اس چیز کا موقع ملے گا کہ وہ نئی چیز بنا سکیں اور پاکستان اپنی پروڈکٹس کو گرو کر سکتا ہے اس طریقے سے اویس افزل میڈیکل ریسرچ کے شعبے میں ایک پیچیدہ دماغی مرض کی تشخیص کے قریب ہیں میں مولیکلر اور سیلولر لیول کے اوپر جو مختلف بیماریاں ہیں جو نیورو ڈی جنریشن کے زمرے میں آتی ہیں ان کی سٹڈی کرتا ہوں اور اس وقت میں جس پروڈکٹ پر کام کر رہا ہوں اس میں ہم ایک بڑے ہی زبردست بریک تھو کے قریب قریب ہیں اس میں ہم ایک بیماری کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں جس کو ہمارا مدافتی نظام جو ہے وہ انڈیوز کرتا ہے ہمارے دماغ کے اندر تو اس سے جو ریلیٹڈ موسلی چیزیں ہیں ان کو کافی حد تک ہم نے سمجھ لیا ہے اور اگر ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک اس بیماری کی ٹریٹمنٹ کے لیے ایک پڑا ہی سنگے میل ثابت ہوگا میں بھی پاکستان ہوں اگلے اپیسوڈ میں بیرونی ملک مقیم ایک اور پاکستانی سے آپ کی ملاقات کروائیں گے